اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہے تو کینیڈا کے اندر کافی ساری ریلیکسیشن مل سکتی ہے جاننے کے لیے پوری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اسلام علیکم میرا نام ہے محسن تارک آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس یا کسی بھی کنٹری کا ڈرائیونگ لائسنس کینیڈین ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر کیسے کنورٹ کے جا سکتا ہے نہیں ہیں جن کے ان کے ساتھ مو سائن ہوئے ہوتے ہیں اگر تو مو سائن ہوئے ہوا ہے تو پھر ہم ویڈاوٹ اینی ٹیسٹ جو ہے اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں فار اگزامپر انگلینڈ کا اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی ریجسٹری آفیس جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوگا وہاں پہ جائیں گے تو وہ آپ کو کنورٹ کر کے دیں گے اگر ریسی پروکل کنٹری میں نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے نالچ ٹیسٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے پرپریشن کرنی ہے کہاں سے پرپریشن کر سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے میں وہ ڈسکرپشن میں پین کر دوں گا وہاں سے آپ دیکھے پرپریشن کر سکتے ہیں پرپریشن کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی ریجسٹری آفیس جانا ہے ریجسٹری آفیس جانے کے بعد آپ نے انہیں سیونٹین ڈالرز فی پہ کرنی ہے اپنا ڈاکومنٹس اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اپنا سٹوڈنٹ جو ہے وہ پرمنٹ ساتھ لے کے جائیں گے اور اپنا ریزیڈنس کا ایڈریس ہے تو وہ بھی آپ ساتھ لے کے جائیں گے پاسپورٹ لے کے جائیں گے اور پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ کیسے فائدہ دے گا یہ بھی اس پہ بات کریں گے تو آپ نے وہاں پہ لے کے جانا ہے تو فوراں ہی آپ کا نالج ٹیسٹ کنڈکٹ کر دیں گے اگر آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں تو پاس کرنے کے بعد آپ سٹوڈنٹی سکس ڈالرز ایکسٹر لیں گے آپ کو کلاس سیون لرنر لائسنس بنا کے دیں گے دو ویک میں وہ لائسنس آپ کے گھر آ جاتا ہے اب اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ کے پاس دو سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کلاس سیون پاس کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال کا پروڈیشنری پیریڈ ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی گزارنا ہوتا ہے گزارنے کے بعد ایک سال بعد آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں جی ڈیئیل کلاس فائف لائسنس کے لیے جو ہوتا ہے گریجویٹی ٹریونگ لائسنس لیکن آپ فلی ڈرائیورز نہیں بنتے وہ فلل کلاس فائف ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا تو جب آپ وہ اس کا روڈ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں جی ڈی ایل کلاس 5 کا تو پھر اس کے بعد آپ کو دو سال کے لیے اور پروبیشنری پیریڈ پر ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آکے آپ کا ایڈوانس ڈرائیونگ لائسنس لیے جاتا ہے اگر آپ وہ پاس کرتے ہیں تو پھر آپ کو فل کلاس 5 کا ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے تو پاکستانی ایکسپیرینس یا کسی بھی کنٹری کے ایکسپیرینس ہونے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہاں پہ ریجسٹری آفیس میں جمع کروا دیں گے سرنڈر کرنا پڑتا ہے وہاں پہ آپ ان کو ڈیکلریشن بھی دیتے ہیں کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں تو سرنڈر کرنے کے بعد جی ہوگا کہ وہ کمیٹی جو ہے آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کو انیلائز کرے گی کہ آپ کا کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے تو وہ انیلائز کریں گے انیلائز کرنے کے بعد آپ کو وہ نوٹیفائی کر دیں گے کہ آپ الیجیبل ہیں ایڈوانس ڈرائیونگ لائسنس کے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو تین سال کا پروبیشنری پیریٹ تھا جس میں آپ نے ایک کلاس سیون کی اوپر ایک سال گزارنا تھا اور دوسرا جی ڈی ایل کلاس فائف کی اوپر گزارنا تھا تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ وہ تین سال کا پروبیشنری پیریٹ جو ہے وہ ایک دھم سے سکپ کر جاتے ہیں آج میں نے بھی اسی طرح کیا میں نے اپنا نالج ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور میں اب بیٹ کروں گا کلاس سیون کے لائسنس کے آنے کا اس کے بعد میں کمیٹی کی ڈیسیجن کا بیٹ کروں گا اگر تو ہو جاتا ہے تو پھر میں سوچ کر جاؤں گا فوری طور پر ایڈوانس رو ٹیسٹ کے لیے اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہو تو آپ جو ہیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے فیس بک کے اوپر ڈی ایم کر سکتے ہیں اگر آپ میلے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم